بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگر ناظرین آپ جانتے ہیں کہ وزیراعظم جناب عمران خان اور ان کے درینہ ساتھی جناب جہانگیر ترین اور دیگر ساتھیوں کے درمیان جو ملاقات ہوئی ہے اس میں گلے شکوے تو بہت ہوئے ہیں لیکن یہ گلے شکوے دور نہیں ہوئے البتہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ جہانگیر ترین اور جب وزیراعظم دونوں نے آپس میں گفتگو کی تو دونوں آپ دیدہ بھی ہوئے اور دونوں نے ماضی کی یادوں کو تازہ بھی کیا اور وزیراعظم جناب عمران خان نے ان کی پارٹی کے لیے خدمات کو سراہا اور یہ کہا کہ میں پارٹی کے لیے جو آپ نے قربانیاں دی ہیں جو آپ نے انتھاک منت کیے میں اس کا دل سے قدر کرتا ہوں لیکن ایک بات ضروری ہے کہ سب کو اداروں کے سامنے پیش ہونا پڑے گا سب کو اداروں کے سامنے اپنی کلین چٹ حاصل کرنا پڑے گی اور یا جو کرپشن ہوئی ہے اس کا جواب دے ہونا پڑے گا البتہ اس دوران راجہ ریاض صاحب نے بات کرنا چاہیے تو وزیراعظم نے ان سے کہا کہ آپ تو پارٹی میں نئے نئے آئے ہیں لیکن جہانگیر ترین صاحب کا معاملہ اور ہے چونکہ وہ میرے بھائی بھی ہیں میرے دوست بھی ہیں اور انہوں نے پارٹی کے لیے بہت کام کیا ہے لیکن اس کے باوجود میرے لیے سب سے اہم پاکستان اور پاکستان کا آئین اور قانون ہے اس لیے یہ ضروری ہے کہ جتنے بھی لوگوں پر الزام ہے وہ سب کساب اداروں کے سامنے پیش ہوں اور وہاں پہ اپنی سفائی دیں البتہ وزیراعظم نے ان کو یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ اگر وہ یہ سمجھیں کہ کسی بھی افسر کو وفاق کی طرف سے یا پنجاب میں کسی اعلی ادار کی طرف سے پریشرائز کر کے دباؤ کے ذریعے اپنی منمرضی کی رپورٹ حاصل کی جا رہی ہے تو مجھے فوری طور پر اگاہ کیا جائے اس سلسلے میں وزیراعظم نے ان کو اپنا ذاتی نمبر بھی دیا ہے جو نیا نمبر ہے پرانا نمبر تو جناب جانگیر ترین صاحب کے پاس تھا لیکن وزیراعظم نے ان کو اپنا نیا نمبر بھی دیا ہے اور کہا ہے کہ مجھے فوری طور پر اگاہ کیا جائے اگر ان کو اباب دلا قانون سے بالا تر کسی قسم کے دباؤ کا سامنا ہے تاہم وزیراعظم جناب عمران خان نے اس گروپ پہ یہ واضح کیا ہے کہ چونکہ ہمارا یہ منشور تھا کہ ہم کرپشن کے خلاف جدو جہد کریں گے کرپشن کے خلاف لڑیں گے لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے کہ میرے ہی ساتھی پہ میرے ہی بھائی پہ میرے ہی درینہ دوست کے اوپر کوئی الزام ہو اور پھر میں کہوں کہ اب اس کو جو ہے اس لیے نظرانداز کر دیا جائے چونکہ اس کے پارٹی کے لیے خدمات ہیں اس پہ جناب وزیراعظم کا یہ موقع بھی تھا کہ چونکہ میری بائیس سالہ جدو جہد میں یہ بات بار بار دہرائی گئی ہے اور ہمارے درینہ کارکوروں کے یہ بات جنوں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ کرپشن پہ ہم کسی قسم کی جو ہے وہ سودے بازی نہیں کر سکتے اور کرپشن کو نظرانداز نہیں کر سکتے لہٰذا ہر صورت کرپشن کو ختم کرنے کے لیے جدو جہد جاری رکھی جائے گی انہوں نے کہا کہ چاہے مجھے اپنے کسی سگے بہن بھائی کے خلاف ہی کیوں نہ جانا پڑے البتہ اس معاملے کی نگرانی کے لیے سینیٹر علی زفر کا جو تکرر وزیراعظم کی طرف سے کیا گیا اس پہ بھی اتراز کیا گیا اس پہ بھی جناب وزیراعظم کا موقف یہ تھا کہ اب میں فرشتے کہاں سے لاؤں جو اس معاملے کی تحقیقات کریں میں نے اپنے دستیاب لوگوں کو میں مجود جو لوگ ہیں انہی سے اس معاملے کی تحقیقات کرانا ہے اور علی زفر جو ہیں وہ بے داغ ماضی کے حامی ہیں لہٰذا ان پہ ایسا کوئی الزام نہیں ہے وہ اس معاملے کو دیکھیں گے اور پھر مجھے رپورٹ کریں گے البتہ اگر آپ کو براہ راست کو شکایت ہو تو آپ مجھے اس حوالے سے اگاہ کر سکتے ہیں جس کے بعد یہ گروپ جو تھا وہاں سے رخصت ہوا اور وزیراعظم کی پوری یقین دھانی ہے کہ پورا میرٹ کے اوپر ان کے معاملے کو دیکھا جائے گا ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جناب وزیراعظم کا کرپشن کے خلاف جو موقف ہے وہ واضح ہے لیکن اس کے باوجود یہ الزامات بھی بہت زیادہ ہیں کہ ان کے اپنے اردگرد جو ٹولہ ہے وہ کافی کرپشن میں ملاوث ہے کئی اور وزراء پہ بھی الزامات ہیں جانگیر ترین پہ بھی الزامات ہیں چونکہ جانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی اقتدار سے پہلے ہی دونوں دھڑے جو اپس میں لڑتے چلے آ رہے ہیں لہٰذا اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں شاہ محمود قریشی نے بھی کل کاریوار کیے تھے اور کہا تھا کہ یہ لکیر کھینچنا ہوگی یا ادھر یا ادھر چونکہ وہ موقع سے فائدہ اٹھا کر جنوبی پنجاب میں جانگیر ترین کے اثر اور سوک کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ جانگیر ترین سے پی ٹی آئی کی جان چھوٹ جائے لیکن وزیراعظم عمران خان یہ جانتے ہیں کہ جانگیر ترین کتنے اہم ہیں اور ان کی کتنی قربانیاں ہیں چونکہ جناب شاہ محمود قریشی کے بارے میں تو مشہور ہے وہ اپنے آئے ہوئے مہمانوں کو بھی چاہے کسی اور کے کھاتے سے پلاتے ہیں اگرچہ چاہے کے اور بسٹ کے معاملے میں وزیراعظم کا اپنا ہاتھ بھی تنگ ہے لیکن یہ معاملہ دونوں طرف سے ہی ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جناب جانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی کے درمیان جو سیاسی چپکلش ہے جو سیاسی کشم کش ہے وہ عرصہ دراست سے جاری ہے پہلے یہ سیاسی چپکلش شاہ محمود قریشی اور جوید حاشمی کے درمیان تھی کہ جناب وزیراعظم کے سامنے ایک اور مشیر کی رپورٹ بھی آنے والی ہے اس مشیر کا تعلق اگرچہ اسلامباد اور اٹک سے بتایا جا رہا ہے اور اس کی کرپن کی داستانیں جو ہیں وہ اسلامباد سے اٹک تک پھیلی ہوئی ہیں اور اٹک میں دو بڑی مارکیٹوں پہ جو قبضہ اس کے عزیزو کارب نے کروایا اس میں اس مشیر نے بڑا اہم کردار کیا ہے اسی نے ان کی جو ہے نوک پلک اور ظلف سنواری ہے اسی نے ان کو شیلٹر دیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے ایک جو بزرگ ہستی ہیں وہ سارے معاملات کو دیکھتی ہیں وہی زمینوں پہ قبضوں کے معاملات کو اور دیگر معاملات کے سارے معاملات اسلامباد میں ہوتے ہیں اور ان کا دائرہ اختیار زیادہ اسلامباد سے اٹک تک اور اسلامباد اور خطہ پٹھوار میں پھیلا ہوا ہے لہٰذا بہت جلد یہ رپورٹ جناب وزیراعظم کے سامنے پیش کی جانے والی ہے اور وزیراعظم کو شدید جھٹکہ اس صورت میں لگے گا کہ وزیراعظم اس مشیر پہ اعتماد بھی بہت کرتے ہیں اور وزیراعظم کو جانگیر ترین کے بعد یہ دوسرا بڑا جھٹکہ ہوگا جب انہیں اپنی بکل میں ایک اور ایسا چور نظر آئے گا جس پہ وہ بہت اعتماد کرتے ہیں شمشاد مانگڑ کو ہٹ سٹوری سے اجازت دیجئے اللہ حافظ